آج میں جس ٹاپک پر ویڈیو ریکارڈ کرنے جا رہا ہوں اور ٹاپک یہ ہے کہ میں پاکستان کی عوام سے پوچھوں گا کہ کیا پاکستان میں ازادی رائے ہے سچ بولنے کی یا اپنے جو اپینین ہے اس کا اظہار کرنے کی ازادی ہے اگر انڈیا کی بات کی جائے تو کیا انڈیا میں فریڈم آف سپیچ فریڈم آف میڈیا ہے یا پاکستان میں فریڈم آف سپیچ اور یا فریڈم آف میڈیا زیادہ بہتر ہے پاکستان کی عوام اس حوالے سے کیا رائے رکھتی ہے جانیں گے پاکستان کی عوام سے ہاں تو فریڈم آف سپیچ وہی ہے جو حکمران آپ کو کہیں گے وہ آپ نے بولنا ہے تو فریڈم آف سپیچ ہے جو آپ کی آرمی کہے گی وہ آپ نے بولنا ہے تو وہ فریڈم آف سپیچ ہے ایک کامن آدمی اٹھے گا اور پاکستان کی کوئی فلاہ و بیبود یا بہتری کے لیے کوئی بات کرے گا اور ان کی اگنس یائے گی تو وہ آپ کو بالکل نہیں کہیں آپ کے سامنے اشیر شیف شاہب کا حال ہے کبھی کسی کے کپڑے اتار دیا جاتے ہیں سچ بولنے پہ کبھی کسی کو گالیاں پڑھوائی جاتی ہیں کبھی کسی کو روڈ پر گاڑی سے اتار کر مارا جاتا ہے یہاں پہ سر چینیٹرز کو ننگا کر کے اٹھا لڑکا کے ٹورچر کیا جاتا ہے اور پھر ادارے آت کے اپنی ڈیفنس میں پریس کانفرنس کرتے ہیں بورا بھلا کہتے ہیں لوگوں ایسی بڑا مشکل سے سچ بول پائے سر کوئی بھی نہیں بول سکتا اگر آپ میر صاحب میں کوئی سچائی کی بات کریں گے تو میں اس کو ڈینائے کروں گا کیونکہ مجھے اپنی جان پیاری ہے کیمرے کے سامنے تو بھلکل نہیں بولوں گا آپ اس کو آف کر دیں گے تو شاید ہماری ورڈنگ ہمارا ہی لہجے میں سختی بھی آ دے گی ہمارے الفاظ بھی تبدیل ہو جائیں گے لیکن ہم نے اس سسائیٹی ایمرے کے آگے نہیں بولیں گے کیونکہ پتہ ہے اٹھا لیے جائیں گے پتہ ہے کہ معاملات خراب ہو جائیں گے معاملات خراب ہو جاتے ہیں دیکھیں جی فرسٹ و فال تو میں کسی سیاست پر بات نہیں کروں گا نہ ہمیں کرنی جائے اس موقع پر جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے آپ خود ہی دیکھیں ہم کتنے ٹیکسز بے کرتے ہیں بار کے موالک میں ٹیکسز وہ بے کرتے ہیں ان کے اوپر لگتے ہیں ہمارے ملک میں ہم ٹیکسز بے کر رہے ہیں ہمارے اوپر لگ ہی نہیں رہے چناب یہ یاشیاں کرتے ہیں سارے سیاست دھا ازادی ہے بولنے کی زیادی بولنے کی ہے لیکن اس پہ کوئی ورکنگ نہیں ہوتی جو بولے گا وہ مارا جائے گا ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ پاکستان سے زندہ بھاگ پاکستان سے زندہ بھاگ پاکستان زندہ بھاگ پاکستان زندہ بھاگ ہر پاکستان ہی کہتا ہے لیکن اس طرح کی صورتحال کی ریٹ ہوگی کہ ہر پاکستان ہی آپ کہتا ہے پاکستان سے زندہ بھاگ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سارے ہی جو ہیں لیکن یہ ہے کہ پانچوں گلیاں برابر نہیں یہ مجاہد آدمی تھا اسی طرح اور بھی آپ کو میرے سے بہتر بتائے اور بھی مجاہد آدمی ہے جنہوں نے پاکستان کی خاطر اٹھے اب اس بچارے کا کیا قصور تھا اس کا یہ قصور تھا یہ عوام کے لیے بولا اس کا یہ قصور تھا ایک میرٹ کے لیے بولا آپ کو اچھی طرح علم ہوگا کہ اس کو کام بچوایا گیا دوبائی ادھر جاتا ہے کیسے ادھر کیوں سے آتا ہے دیکھیں ان کے سیاستان اچھی ہیں شاید اس ورے سے جاتا ہے عوام کو بیس ایسا حقیقت کا پتہ چاہ رہا ہے سچائی کا پتہ چاہ رہا ہے اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں خدا رہا اس کو سمجھو کہ یہ صرف پاکستان کی بہتری کے لیے بات کر رہا ہوں پاکستان اگر آگے جائے گا تو وہ اسی صورت میں جائے گا جب ہم اپنے مسئلوں کو بہتر کریں گے اور مسئلوں کو سامنے لائیں گے مسئلوں کو ایشوز کو ڈسکس کریں گے تو ہی وہ ایشوز سالو ہوں گے ٹھیک ہے وہ ہی کر سکتے ہیں اگر بات کریں گے کیونکہ اب تک جو ہے سیونٹی فائیویئرز کی ہسٹری میں معاملات درست طرف نہیں گئے بس چل رہا ہے انڈیا کی بات کریں کیونکہ انڈیا بھی سیونٹی فائیویئرز سے اپنا انہوں نے ڈیویلپمنٹ کا سفر دوبارہ سے غاز کیا ہمارے ساتھ ہی سٹارٹ کیا تو وہ وہاں پر کیا آزادی ہے رائے ہمارے سے بہتر ہے ہاں جی میرے حساب سے ہمارے ہاں سے بہتر ہے اگر وہ کاربیرینٹ اسی فیر سٹیٹمنٹ ہے یہ سب کو پتا ہے کہ ورلڈ کپ کتنا امپورٹن ہے پاکستان کے لیے بھی اور انڈیا کے لیے بھی لیکن وہ انڈیا چاہے پاکستان نہیں آئے گا اگر وہ کہہ رہے ہیں تو وہ نہیں آئے گا لیکن ہماری مجبوری ہے ہماری مجبوری ہے زائے سے بات ہے ہم بھی کہیں ہمیں جانا پڑے گا ہمیں ہمیں اترے سٹرانگ نہیں ہے کہ ہم آج انکار کر کے اور جو ہم نے یقین ان فریڈم آف سپیچ کی کوئی نام کی بات نہیں ہے پاکستان میں آپ کے سامنے ارشد شریف صاحب ہیں اگر فریڈم آف سپیچ ہوتا ان کی ان کی یہی مسئلہ تھا ان کے ساتھ کہ انہوں نے جو انہوں نے دیکھا معاشرے میں وہ انہوں نے آگے پہنچایا ٹھیک ہے انہوں نے اس کا انجام بھی دیکھ لیا اللہ تعالیٰ ان کو ان کو جنت میں گھر دے آپ نے ان کا جنادہ بھی دیکھ لیا میرے خیال میں آدھی سے کم ہے آدھی سے کم ہے آدھی کیا وجہ ہے کیوں نہیں پوری ازادی ہے رائے کیوں نہیں ہیں آپ اگر کوئی سچ بولنا چاہتے ہیں یا اپنی کوئی بھی رائے دینا چاہتے ہیں آزادی سے نہیں دے سکتے میں نہیں دے سکتا وجہ کیا اوورال پورا نظام ہی ٹھیک نہیں ہے ٹھیک نہیں ہے نہیں ٹھیک کیسے بہتر ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی کر سکتی ہے اس کے نام پہ یہ ملک بنا تھا کیسے جو ہم ہیں اگر سچ جانتے ہیں آپ اگر سچ جانتے ہیں پاکستان کا کوئی انسان کوئی بھی شہری اگر سچ جانتا ہے وہ بولنا چاہے تو کیسے بولے قانون کے مطابق دیکھیں جی وہ تو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ اس کا بیسک رائٹ ہے ٹھیک ہے فریڈیم آف سپیٹ جو ہے آپ کی بیسک رائٹ ہے اور بیسک رائٹ پاکستان میں نہیں دیا جا رہا کسی کے پاس نہیں دیا جاتا ٹھیک ہے آپ اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں گے تو آپ کا گلہ کار دیا جائے گا سر انشاءاللہ بیسک رائٹ جائیں گے نظام بہتر ہوگا کیسے سر یہ ایسے ہی ہوگا اپنے پر ڈومین میں رہ کے کام کرے گا اصل میں ازادی اتنی ہی ہونی چاہیے کہ جہاں پر خرابی نہ ہو خرابی نہ اور لیکن جہاں پر خرابی ہو وہ بھی بتانا ہماری ہماری ذمہ ہمارا ہی ہمارا ہی ایڈنٹیفائی کرنا ہمارا ہی کام ہے لیکن صرف ایڈنٹیفائی کرنا ہی ہمارا کام ہے اس سے آگے جاتا اس لیمٹ کو کرنا ہمارا کام نہیں ہے بہتر نہیں بلکل نہیں انڈیا میں بلکل میں سمجھتا ہوں کہ کیا وہاں پر فریڈم آف سپیچ نہیں ہے فریڈم آف سپیچ زیادہ ہے وہاں پر وہاں کی میڈیا کو میں پسند نہیں کرتا فریڈم آف سپیچ تو ہے مسئلے کا حل تب بھی ہوگا جب ڈسکس کیا جائے گا نظام اتنا بگڑا ہوا ہے کہ ایشوز کو جو ہے نا وہ کسی کا ذاتی ایشو بھی ہو تو وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اسے چپ رہے اور وہ وقت گزر جائے دیکھیں آپ نے پہلے بات کی ہے کہ میں ایک ایڈوگیٹ ہوں ٹھیک ہے فریڈم آف سپیچ جو ازادی ہوتی ہے آپ کو بولنے کی وہ آپ کا ایک بیسک رائٹ ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس سے بیسک رائٹ ہی آپ اپنا حق کی آواز بلند نہیں کر سکتے تو سمجھیں کہ اس ملک میں کیا اس قانون کیا ہوگا ترقی کیا ہوگی وہاں پہ وہاں کے آپ کے حکمران کیسے ہیں یا کوئی بھی انسان ہو وہ یہی کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں ازادی رائے نہیں ہیں اور جب پاکستان کے لوگ ایسی سوچ رکھیں گے اور جب ایسا ہوگا تو پاکستان کا امیج کیسا ہوگا یہ آپ کے سامنے ہیں ہمیں چاہیے میں ازئے پاکستانی یہ کہتا ہوں کہ مجھے چاہیے کہ میں پاکستان کی بہتری کے لیے کچھ نہ کچھ ایفرٹ پوٹ کروں اور اگر کوئی سچ بولے گا سچ کڑوا ہوتا ہے زیادہ تر تو سچ بولے گا تو اسے اگر دار بھی کہہ دیا جاتا ہے اگر کوئی سچ میں ہی لیٹس پوز میں کہتا ہوں کہ انڈیا اس چیز میں ہمارے سے آگیا ہے سچ بولوں گا تو مجھے انڈیا ایجنٹ کہہ دیا جائے گا یعنی ہم ڈرتے ہیں صحافی بولتے ہو ڈرتے ہیں کیسے چینج کیسے آسکتا ہے نہیں دیکھیں انڈیا کی میں بات نہیں کروں گا انڈیا میں تو کسی کی بات کر میں تو اگزیمپل دی انڈیا میں تقریبا سارا کچھ وہ جھوٹ پہ مبنی ہوتا ہے آپ نے ہماری ہماری جو پاکستان کی میڈیا ہے اللہ کا شکر ہے یہاں مردے مجاہد ہیں